آپ نے صبح صبح اپنی ایڈیوں میں درد محسوس کیا ہوگا جب آپ نین سے جاگتے ہیں اور جب آپ پہلا ختم زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کی ایڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور جب آپ دس پندرہ ختم چلتے ہیں تو یہ درد دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں یہ کنڈیشن روزانہ دن بھر رہنے لگ جاتی ہے اس بیماری کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں آپ کا خادم داکٹر نجم ریحان ساری کی ساری ڈیٹیلز دوں گا اور اس کا بہترین علاج بھی بتاؤں گا پیروں اور ایڈیوں کی صفائی ہر موسم اور ہر صورت میں ضروری ہے جس طرح سرد موسم میں جل کی نمی کم ہو جاتی ہے تیز ہوایں جل کو خوش کر بنا دیتی ہے پاؤں کھردرے اور ایڈیاں پھٹنے لگتی ہیں اور اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ پھٹی ہوئی ایڈیاں زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جس سے ان میں درد بڑھنے لگتا ہے ایڈی جسم کا سب سے مضبوط اور سخت حصہ تصور کیا جاتا ہے اس پر انسان کے سارے وجود کو برداشت کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ افراد جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے انہیں ایڈیوں کے درد کے مسائل کا بھی اتنا ہی زیادہ سامنا رہتا ہے یوں تو ایڈی کے درد کی بے شمار وجوہات اب تک سامنے آ چکی ہیں لیکن کچھ وجوہات اتنی عام ہے کہ اگر ان پر ذرا سی توجہ دی جائے تو اس مشکل سے بہت حد تک نجات حاصل کی جا سکتی ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں لوگوں کی ایڈیوں کے درد کا زیادہ سامنا رہتا ہے ایڈیوں کے درد کی علامات ایڈیوں کے درد کی بات چلنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور چال متاثر ہوتی ہے جو دیکھنے والے کو اچھی محسوس نہیں ہوتی ایڈی کے جل بہت زیادہ خوش ہونے لگتی ہے اس میں کریکس یعنی لمبی اور گہری لکھینیں نظر آنے لگتی ہیں ننگے پیر چلتے ہوئے ایڈی کی خال سے نکلنے والے باریک نوکیں جرابوں کارپٹ اور ابری ہوئی دریوں سے اُلجنے لگتی ہے ایڈیوں میں اکثر سنسناٹ محسوس ہوتی ہے ایڈیوں کا سن ہو جانا اور پیروں کی سجن بھی ایڈی کے درد کا اشارہ ہوتا ہے موسم سرما میں خوش کواہ اور تھنڈی زیادہ ہونے کی صورت میں درد بڑھنے لگتا ہے پانی میں بہت زیادہ وقت گزارنے سے پاؤں گیلے رہتے ہیں خال میں نمی آجاتی ہے جس کی ویسے ایڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے ایڈیوں میں درد کا ہونا اور ایڈیوں کا پھٹنا مورسی بیماری بھی ہو سکتی ہے اگر فیملی کا کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مکمل علاج کروا کے خاندان کے دیگر افراد کو بچایا جا سکتا ہے ضرورت سے زیادہ اونچی ہیل کا جوتہ پہننے سے ایڈیوں کا درد پیدا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق بلکل فلیٹ چپل پہننے سے بھی ایڈیوں کا درد ہوتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ایسے جوتوں کا انتخاب کیا جائے جو درمیانی ہیل کا ہو جسم میں پانی کی کمی جل کی نمی کو ختم کر دیتی ہے جس کے نتجی میں جل خوشک اور خردری ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اس کا اثر ایڈیوں میں درد کی صورت میں سامنے آتا ہے ایسے جوتے جو بہت زیادہ تنگ ہو ان میں ہوا کے گزرنے کی بھی گنجائش نہ ہو تو ایسی صورتحال میں ایڈیوں کا درد جنم لیتا ہے ایڈیوں میں درد خوشکی سنسناٹ اور زخم کا ہونا شگر کی وجہ تصور کی جاتی ہے ایسے افراد جو شگر کے مرض میں ہیں ان کو ایڈیوں کے درد کا سامنا اکثر رہتا ہے بہت سارے لوگ جب اپنی ایڈی کے درد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو امومن ڈاکٹر ان کو ایڈی میں انجیکشن دینے کا علاج بتاتے ہیں اور یہ علاج کروانے کے باوجود بھی یہ مرض سے آپ باہر نہیں آ پاتے ہیں اور یہ مرض جیسا کا ویسا رہتا ہے اگر آپ کا وزن بڑا ہوا ہے اور ایسی صورتحال میں آپ کو ایڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنا وزن کم کرنے کی مکمل کوشش کریں وزن کو کیسے کرنا ہے اس پر ایک مکمل ویڈیو آپ کو اسی پیش پر مل جائے گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ایڈی کے درد میں مبتلا ہے اور جو سمٹمز میں نے بتائے ہیں اسی طرح کے سمٹمز میں آپ اگر مبتلا ہے تو ایسی صورتحال میں ایک مرتبہ آپ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا الماسور آئل جو طبع نبوی کی حال سٹور پر دستیاب ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیں ہم نے ایک دو نہیں ہزاروں پیشنٹ صرف ہندوستان نہیں بلکہ امریکہ یوکے یورپ اور کینیڈا جیسے ممالک جہاں پر سردی زیادہ ہونے کی ویسے ایڈیو میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے لوگوں کے الحمدللہ وہاں پر بھی اس کا اثر دیکھا گیا اور بہترین اس کے ریزلٹ ہیں تو الماسور آئل کو استعمال کریں الماسور آئل سے عموماً یہ درد کم ہوتا ہے نہ ہونے کی صورت میں اپنی ایڈی کا ایک سارہ لیں اگر ہڈی بڑی ہوئی ہے تو اس کا بھی علاج موجود ہے